تو دوستو فائنلی اسرائیل نے ایران کے اوپر کر دیا ہے اٹیک کل رات کو جب سب سو رہے تھے دوستو تو اسرائیل کے جو ہے ائر فورس نے جا کر ایران کے ان جو ہے امپورٹن جگہ پر بمباری کی ہے سٹرائک کیا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر یہ لوگ میزائل وغیرہ بناتے تھے ہم نے اپنے جہاز لیے ہم تمہارے دیش کے اندر گھسے اور دیش کے اندر گھسنے کے بعد گھر کے اندر جا کے تمہیں ٹھوکا ہے یہ ازرائیل کا میسیج ہے اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اس کا پروپورشنٹ رسپونس کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اب عالمی جنگ ہو گئی نا یہ عالمی جنگ ہو گئی اب یہ ہو گئی یعنی ایران حملہ کرے گا اب یہ حملے کے ساتھ ہی اگر ریٹیلیشن ہوتا ہے نہ امریکہ بچے گا نہ انڈیا بچے گا نہ جرمن بچے گا ازرائیل اور فلسطین کے ماملک بیچ میں ان کو پڑا ہے میں کہہ رہا ہوں اسرائیل کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اسرائیل کو جیسے ایران کے لیے اسرائیل اکنے ٹکنلوجی پہ پیسے خرچے کرتا ہے اتنا مین پاور خرچے کرتا ہے اتنا بریلینڈ وائنڈ اس میں لگتے ہیں تب جا کر کے اسی چیزیں ہو پاتی ہیں جس سے اسی ٹکنالوجی بنتی ہے اسی سٹریٹیشی بنتی ہے جس سے ایران کوڑا ہو ہزباللہ کوڑا ہو ہماس کوڑا ہو پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ پاکستان کی جنتہ کو اب عمران خان کو فنڈ کرتا اور کچھ بھی مت کرو پاکستان کی جنتہ کو مذبراہ کھلی فنڈ کرتا عمران خان کی خاتے میں پیسہ ڈال دو عمران خان ایسا نیریٹیف چلائے گا کہ جو سرکار ہے وہ اسرائیل کی دوست ہے سرکار اسرائیل کی دوست ہے امریکہ کے دوست ہے جنتہ نکل پڑے گی 20-20 کروڑ لوگ ہیں 24-30 کروڑ یہ نکلیں گے اس میں سے 2 کروڑ نکلائیں گے 1 کروڑ نکلائیں گے 10 ہزار نکلائیں گے میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں تو 10 ہزار نکلائیں گے توڑ پڑوڑ مچائیں گے ہاہا کار مچائیں گے چوک چو رہے جلائیں گے سب کچھ کریں گے اور اسرائیل کا کام جو اسرائیل چاہتا کوئیسے ہی ہو جائے گا کچھ بھی ایکسٹر کرنے میں ضرورت ہی نہیں تو دوستو فائنلی اسرائیل نے ایران کے اوپر کر دیا ہے اٹیک کل رات کو جب سب سو رہے تھے دوستو تو اسرائیل کے جو ہے ائر فورس نے جا کر ایران کے ان جو ہے امپورٹن جگہ پر بمباری کی ہے سٹرائک کیا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر یہ لوگ مزائل وغیرہ بناتے تھے یا ان کے جو ہے آرمی بیسز تھے وہاں پر جا کر انہوں نے بم گرائیں سٹرائک کیا ہے اور کمپلیٹلی اس کو ڈسٹرائک کر دیا ہے بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہ ساری جگہ کو ڈسٹرائک کر دیا ہے جہاں پر ایران وہ بڑے بڑے مزائل بناتا تھا ہمیں مارنے کے لیے یا جو مزائل ایران نے مارے تھے اسرائیل کو ہم نے وہ جگہ کو ڈسٹرائک کر دیا پہلے جب اٹیک سٹارٹ ہوا تھا تو ازرائیل کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کہا تھا کہ یہ بارہ گھنٹے تک چلے گا لیکن ایسا ہوا نہیں پھر انہوں نے سٹاپ کر دیا ہے اس اٹیک کو اور سٹرائک کو روک دیا انڈیا کو ہرایا ایمیرجنگ ایشیا کپ میں جو ہے افغانستان کی اے ٹیم نے انڈیا کی اے ٹیم کو ہراتے ہوئے سیمی فائنل سے ڈائریکلی فائنل میں جگہ بنا لی کہا تو یہ جا رہا تھا کہ کل دو سیمی فائنل کھیلے گئے تھے جس میں پاکستان ورسز سریلنکا اور انڈیا ورسز افغانستان کو کھیلنا تھا تو لوگ یہ بول رہے تھے کہ انڈیا ورسز پاکستان کا فائنل ہوگا سریلنکا کو پاکستان ہرائے گا اور افغانستان کو انڈیا ہمیشہ کی طرح ہرائے گا یہ ریزن بھی بنا اور دوسرا ریزن یہ کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے پاری کے لی پارٹنرشپ کے لی تو یہی وجہ بنی کہ افغانستان نے انڈیا کو رات کو ہرائیا اور فائنل میں جگہ بنا لیا فائنل سریلنکا سے ہے کل ستائیس اکتوبر کو ہے اور آپ کو یاد ہے کہ اکتوبر میں افغانستان کی ٹیم کسی کو چھوڑتے نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو ہے وہ انڈیا ٹیس میچ میں کافی سالوں کے بعد بہت سالوں کے بعد دوستو یعنی کہ ہماری آدھی جندگی سے جہدہ ٹائم کے بعد اپنے ہوم گراؤنڈ میں سریز ہاری ہے اور بھائیہ ٹو پوائنٹ زیرو سے نیوزلینڈ سے سریز ہارنے کی وجہ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ویرات کولی جو ہے وہ رنس نہیں بنا پائے روحی شرما کچھ کر نہیں پائے رش اپن کھیل نہیں پائے کھیل رہا ہول تو ویسا بھی گھنٹا گھنٹا 15 گیا ایف سکسٹین گیا ری فیولنگ گئی ایو ایکس گئے اور اس کے ساتھ ایف تھٹی فائیف فائٹر کم بومبرز گئے یہ پوری دنیا کو نہیں بلکہ ایران کو یہ میسیج دینے کے لیے کہ تمہاری ایر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ صفر ہے شیشونہ ہے زیرو ہے اور ایران کو جب آپ میپ میں دیکھیں گے ایران ٹوورز دا ایسٹرن سائیڈ تہران ٹوورز دا ایسٹرن سائیڈ آف ایران ہے یعنی اسرائیل سے دور ہے یعنی ایر سپیس کو اسرائیل کو ایران کی ایر سپیس کے بھی اندر آنا پڑا بھیجے گئے کہ بتانے کے لیے کہ بیٹا ہم تمہارے ایر سپیس میں گھوم کے ٹہل کر آگئے تمہارے کیپٹل کے اگل بگل تھوڑی بہت بومبنگ کر کے آگئے اور ایک پلین کو بھی ہمارے نقصان نہیں ہوا اگر ہم اپنی پر آگئے تو تمہارے اس کیپٹل کو ایک پوری رات میں نو گھنٹے میں کارک آئلنڈ کو برباد کریں گے دو گھنٹے میں اور پورے تہران کو برباد کر سکتے ہیں ہم آٹھ سے نو گھنٹے میں جو ہم اسی ٹیئر اور چوتھی ٹیئر پہ آنا ہے تو چوتھی ٹیئر پہ جو یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کی کر رہے ہیں کہ یہ تمام تنظیمیں پھر ان کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے مارنے کی وجہ یہ ہے اور اسی کا حمل ہے کہ یہ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں فیصل میں اس طرف آتی ہوں لیکن دیکھیں اب سوال کچھ اور بھی ہے لوگوں کے خدشات بھی ہیں کیا یہ جنگ بڑے گی یہ تو عالمی جنگ ہو گئی نا یہ عالمی جنگ ہو گئی اب یہ ہو گئی یعنی ایران ہمنا کرے گا یہ حملے کے ساتھ ہی اگر ریٹیلیشن ہوتا ہے نہ امریکہ بچے گا نہ انڈیا بچے رہیں گے تم سیویلین مارو گے ہم سیویلین ماریں گے تم رینوما مارو گے ہم رینوما ماریں گے انشاءاللہ یہ تین کے سر تو آپ کو بہت جلد ہی لیں گے اور میں بتاؤں یہ اس وقت چھے سو میٹر نیچے اپنے ایوان وزیر آزم کی گہرائی میں موجود بنکر میں موجود ہیں یہ تینوں میری بات یاد رکھنا ہے ایران اس کے بنکر میں گس کے اس کے میزائل اسی کے سر پر مارے گا چلے اس کا قبرستان بنائیں گے انشاءاللہ یہ بادہ ہے عالم اسلام سے اس مومن کی شہادت کا بدلہ ان کا سر اتار دے کوئی بھی ملک کوئی بھی خطاق نہ ہوگا غازہ کے معصوم شہریوں کو جینے کا حق دینا ہوگا اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا ہوگا عالمی قوانین کی پامالی پر ایکشن لینا ہوگا اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتقب اسرائیلی فوجیوں کو کٹیرے میں کڑا کرنا ہوگا ورنہ توازن بگڑ جائے گا عالمی امن کو اس وقت سنگین خطرہ لاحق ہے اسرائیل کو اب لگام دینا ہوگی اس سے پہلے کہ تباہی آئے اس سے پہلے کہ عالمی امن برباد ہو اس سے پہلے کہ ایک نئی عالمی جنگ کا آغاز ہو وہ بھاری پڑ گئی انڈیا کی ٹیم پہ کوئی بات نہیں دیکھو ہارنا تو ہے کبھی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انڈیا کی ٹیم بس جیتی رہے پاکستانی سوچ تو سب کی ہو نہیں سکتی کہ ہم سب یہ سوچیں کہ نئی انڈیا نے جیتنا ہے اگر انڈیا ہار گیا تو ہا 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 ہم ہسیں گے بھائی دیکھو ہساد سے دیکھ رہا ہوں کچھ کاس کبر نہیں آ رہی ایران سے لیکن یہ کچھ گھنٹے تک تو وہ مان نہیں رہتے لیکن یہ ائر سٹرائک ہوئے تھے بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے جو وہیں پہ رہتے ہیں افغانستان کے کچھ لوگ ہیں جو ایران میں رہتے ہیں جاب کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے فیس بک پہ جو ہے وہ پوسٹ کیے تھے کہ ہاں بھائی آوازیں آ رہی ہیں یہاں پر کافی بڑی بڑی آوازیں آ رہی ہیں تہران کے سائیڈ تو اس سے پتہ چل گیا تھا مجھے کہ یہ جو نیوز آ رہی ہے یہ بلکل حقیقت ہے اور ائر سٹرائک تو ہوا ہے اسرائیل فلسطین کی بیواز میں جبردستی اپنی ناگ گھسڑنے والا پاکستان اب کچرا گیا ہے کوٹا گیا ہے ہو بھی کیوں ناچھا آپ دیکھو پاکستان کی جنتہ کو بلکہ تو ویسے بھی اس قوم کو بہکانا بہت آسان دنیا میں سب سے آسان کام کسی کو بہکانا ہے تو یہ جو دنیا کی 23-24% لگ بھگ موٹا ہوتی آوادی اس کو بہکانا سب سے اچھا ہے وہ بھی اگر ادھر کی ہو عرب ورلڈ سے پورا ادھر چلے جائیے east میں آپ کو پورا جتنے دیش پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور پورا یہاں پر جو ہے بہت آسان کچھ نہیں کرنا ہے بس اتنا بول دینا کہ یہ سامنے والے کو دیکھ رہا یہ سامنے والا anti-muslim وقتی ہے یہ کافیروں کو سپورٹ کرتا ہے یہ کافیروں سے پیسے لیتا ہے یہ کافیروں خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے یہ ایجنٹ ہے یہودی ایجنٹ انڈیا ایجنٹ ہندو ایجنٹ رسس یہ سب بول کر بس اتنا چاہ بھی بھڑ دو اب یہ دس بارہ شبت پھیک پھیک کے مار دو اور بس کام ہو جاتا ہے بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا بنگلہ دیش جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر پروٹس پہ پروٹس ہرنے پہ گروہ پروٹسن ہوتا جا رہا ہے کاران اس کا کیا ہے کاران اس کا ہے کہ فلسطین کا ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہم پھلانے کا سپورٹ کر رہے ہیں اب فلسطین اگر آپ سپورٹ کر رہے ہو تو فلسطین میں جا کے کرو فلسطین کا سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ مچانے کی سڑک جام کرنے کی ہنگامہ کرنے کیا جرورت ہے اس سے اسرائیل کو تو ایک پیسے کا فرق نہیں پڑ رہا ہے یہ سب کرنے سے اسرائیل کو ڈیلیور کا فرق نہیں پڑ رہا ہے جو پاکستانی پولیس کا کہنا ہے اپنی جگہ صحیح ہے مگر اوپوزیشن اس کو خاص طور پر عمران خان اس کے جو پتل جائٹی پترکار ہیں یہ پوری طریقے سے معاملہ بھنا رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جو سرکار ہے امریکہ کی دوست ہے یہودی ایجنٹ ہے اس لئے یہ سب کر رہی ہے